کیونکہ ان کا اقرار میرا اقرار ہے اور ان کا انکار میرا انکار ہے وہ خدا چاہتا تھا کہ وہ مخلوق تک ہدایت پہنچائے اور مخلوق کو بھی احتیاج تھی کہ وہ اللہ سے ہدایت پائے وہ ہدایت دینا چاہتا تھا ہم ہدایت لینا چاہتے تھے وہ آنے سکتا تھا ہم جانے سکتے تھے وہ آ جاتا وہ اللہ نہ رہتا ہم چلے جاتے ہم مخلوق ہی ضرورت اسے بھی تھی ضرورت ہمیں بھی تھی وہ ہدایت دینا چاہتا تھا ہم لینا چاہتے تھے وہ مجبور ہو کے نہیں آ رہا تھا یہ نہیں کہ اس کو معذلہ کوئی مجبوری تھی جس کی بنیاد میں آ رہا ہے اس کو کوئی مجبوری نہیں روک رہی تھی اس کا کمال اسے آنے نہیں دی رہا وہ اپنے کمال کی وجہ سے دور ہے امیر المومنین نے جتنا بہتر توحید پہ خطبے علی نے دی ہے نہ ممبر پہ اپنی بوئی تحقیق کی ذمہ داری لے کے کرو کسی نبی نے اللہ پہ گفتگو نہیں کی توحید کا چپٹر ایسا تھا کسی نبی نے کھول رہی نہیں بس لوگوں سے کہتے ہیں مانو کہ اللہ ہے خطبے نہیں دی ہے توحید پہ حضرت آدم اول خلیفہ ہے توحید پہ خطبہ نہیں دی جناب نو صاحب شریعت ہے پہلا توحید پہ گفتگو نہیں ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے توحید پہ لکھ حتیٰ کہ خاتم النبیین پہ بھی توحید کا خطبہ نہیں ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جو پریشان ہے وہ یہ سمجھ کے پریشان ہے کہ شاید میں یہ مطابقت کروا رہا ہوں کہ دیکھیں ادھر کچھ بھی نہیں تھا اور مولا میروں میں نہیں اس کی ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا ابراہیم کو کسی نے اللہ کہا ہی نہیں جن پہ اللہ ہونے کا شبہ ہی نہیں تھا جب لوگوں نے انہیں مان ہی رسول لیا انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں علی نے بار بار توحید پہ خطبہ اس لیے دی گیا لوگوں کو علی بھی اللہ ہونے کا شک تھا پھر علی نے توحید پہ خطبہ شروع کر دیا توحید پہ باتیں کرنے شروع کر دی توحید کے راز کھوننے شروع کر دی زندگی سے زیادہ مجھے جان سے عزیز ہے مولا میر المومنین کا ایک چھوٹا سا جملہ کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین اور مسکرائے ایک صحابی نے کہا یا علی مسکرانے کی وجہ فرمایا اللہ نے علی کو وہ فضائل سے نوازہ ہے اور نیچے ریت پہ چونٹی چل رہی تھی علی چونٹی کی طرح اشارہ کرتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے علی کو یہ فضائل عطا کیے ہیں کہ یہ علی یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا آئے 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 یہ جسے اللہ سمجھتی ہے اس کے ذہن میں وہ میار کیا توحید لوگوں کے ذہنوں میں ایک چھپے ہوئے میار کا نام ہے توحید لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور کا نام ہے یہی تو وجہ ہے کہ من دن میرے امام سے پوچھا اس نے کہا مولا اللہ کیا آئے ہیں اللہ کے بارے میں بات کرے ہیں امام نے کہا کس کا تمہارا ہے ہمارا اس نے کہا مولا اللہ دعوت نہیں ہوتے ہیں فرما تمہارے ذہنوں میں خدا کا تصور ہو رہے ہیں جہاں جا کے تمہارے ذہن رک جاتے ہیں تم اسے خدا کہہ دیتے ہیں تمہارے ذہنوں میں خدا کا تصور ہو رہے ہیں تم جسے خدا سمجھتے ہو ہمارے ہاں تو ایسا خدا نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا جو تصور ہے آج بھی دن میں پانچ دفعہ مولوی مسجد کا لاؤر سبی کران کر گئے تھا اللہ اکبر اس کا ترزمہ کیا ہے اللہ ہاں بالکل ٹھیک ہے جواب ہے اللہ یہ سب کون ہیں آپ کے ذہن میں کا تصور تھا کون سا آپ نے آپ نے وہ میار کیا قائم کیا تھا کس سے آپ نے اللہ کا توازن قائم کیا میں کہوں کہ یہ چاندیواری جو ہے یہ برابر والے گھر سے بڑی ہے اس کا مطلب ہے میں نے اس سے بھی دیکھا ہے تم نے دیکھا تھا اللہ کو تم نے کیسے کہہ دی اللہ سب سے پھر جو تمہاری علم ہے جو تمہاری تحقیق ہے اسے میں مثال سے ضابط کر دیتا ہوں مجھے کو بندہ کہے کہ جس پنڈال میں مجلس ہو رہی ہے یہ پنڈال کتنا بڑا ہے تو مجھے کم از کم کوئی انیس بیس کا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ وہ معاصلہ تو انیس بیس کی ہونی چاہیے میں کہوں کہ یہ جو اندر والا ہال ہے اس سے بڑا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ میری انگوٹھی سے بڑا ہے کہاں اٹھی کہاں پنڈال اب مسلمان مولوی مجھے بتائیں کہ تم نے ذہن میں کیا رکھ کے اللہ کی بڑائی کو قائم کیا وہ تمہارے ذہن میں تصمور کیا تھا پہاڑوں سے بڑا ہے سمدروں سے بڑا ہے سمینوں سے بڑا ہے سورج سے بڑا ہے چاند سے بڑا ہے تمہارے پاس جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں تم انہی چیزوں سے موازنہ کر رہے ہو نا کہ ان سے بڑا ہے تو تمہارے پاس وہ کون سی چیز ہے جس کو تم ملا کے کہہ سکتے ہو کہ ان سے بڑا ہے تمہارے ذہن میں کچھ بھی نہیں اب تم کو تم شیعہ اللہ اکبر نہیں کہتے کہتے ہیں لیکن دلیل ہے ہم اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں جب چودہ سعیدہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ان سم سے بڑا ان سم سے بڑا یہ ہیں وہ بڑے یہ وہ بڑے ہیں جن سے وہ بڑا بڑا بہترین موضوع ہے توحید اگر کوئی گفتگو کرنے والا کہ آپ جسے اللہ مان رہے ہیں آپ اسے کس وجہ سے مان رہے ہیں آپ کے پاس وہ کون سی چیز ہے وہ حد آپ کے پاس کون سی ہے جس سے آپ نے مانا ہے اللہ کو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے ان کے انتہائی سلیس کرتا ہوں انتہائی گفتگو کو اتنا حلقہ کر لیتا ہوں کہ ہر ذہن میں سماجائے وہ آنی سکتا تھا ہم جانی سکتے تھے وہ دین دینا چاہتا ہے ہم لینا چاہتے ہیں اب کیا کریں اس کا کمال اس سے روک رہا ہے اس کا کمال اس سے آنے میں دے رہا ہمارا نقص آنے جانے میں دے رہا ہے وہ خوبی کی وجہ سے روکا ہو ہم خامی کی وجہ سے روکے ہو کہاں جاکے ملاقات ہو کیسے اس سے ہدایت لیں وہ دینا چاہتا ہے ہم لینا چاہتے ہیں اس کا کمال اس سے آنے میں دے رہا ہے پھر اس نے ایسا کیا اس نے خالق اور مخلوق کے درمیان رکھ دیا حجت کو خالق مخلوق حجت اللہ بندے چودہ جو اشارہ سمجھے گا وہ بات کو سمجھ جائے گا ہے وہ بھی نہیں یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ آسان لیکن ہے وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں جس نے یہاں سے دیکھ کے اسے اپنے جیسے لگے جس نے ادھر سے دیکھ کے اسے ایسا ہے بڑا خوبصورت دکتہ میرے ذہن میں آگیا ایک شخص نے مولا امیر المومنین سے سوال کیا تھا اسے کہا مولا رسالت ماب کی عدیث ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے مولا امیر المومنین فرمایا ہاں یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اسے کہا مولا عبادت ہوتی اللہ کی دیکھنا سوال کتنا مشکل تھا اور علی نے جواب کتنا آسان کر دیا اسے کہا عبادت ہوتی ہے اللہ کی یعنی پوچھ رہی ہے جادو اگر آپ کا چہرہ دیکھیں عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے صرف اتنا بتائیں آپ کا چہرہ دیکھیں عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی ہوگی اگر آپ کی عبادت ہوگی تو پھر وہ بہتہ اولا شریک ہے ساں آپ کی عبادت اس کی عبادت کے ساتھ شریک ہوگئے اس کا مطلب آپ کی بھی عبادت ہوتی ہے اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہوگی اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی اگر تو چہرہ لیگ ہے اگر تو چہرہ ہے علی کا عبادت بھی علی کی اگر چہرہ ہی اللہ کا ہے تو عبادت بھی اللہ کی اب پتہ چلا ہم علی و ولی اللہ کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں فلائیت علی کا اقرار تو عید کا اقرار اسے آنا تھا ہم تک حدایت پہنچنی تھی نہیں پہنچ سکتی تھی وہ تجلی بھی بھیج دیتا یہاں پھر بھی کچھ نہ بچتا اسے کچھ ایسا چاہیے تھا جو اس کے پورے نور کو روکے پھر آگے کائنات کے ذرے ذرے کو تقسیم کریں خود بھی عادل تھا وسیلہ بھی عادل چاہیے وہ چاہتا تھا کہ میری صفتیں کہیں سے ظاہر ہوں کوئی ہے جو کوئی ایسا موصوف ہو جس سے میری صفت ظاہر ہوں بچوں کے لئے مسالیں اس لئے دیا کرتا ہوں کہ بچے ضرور سمجھیں یہ جو گریڈ سٹیشن سے بجری کے والٹیج آتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں استعمال اتنا نہیں ہے اتنے والٹیج ہمارے گھروں کا استعمال میں نہیں ہے لہٰذا بجری بنانے والوں نے درمیان میں ایک آلن عصب کا دیا جیسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں اس کا کام صرف فیک ہے وہ پیچھے سے آئی ہوئی پاور کو ٹھنڈا کرتا ہے آگے اتنا پہنچاتا ہے جتنی ضرورت ہوتے ہیں اس لیے ہم اپنے گھروں میں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کو استعمال کرنے کے لیے جب ہم سوچ لگاتے ہیں تو اس میں بقیدہ ظرف لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اتنے والٹیج آئیں گے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والٹیج زیادہ آ جاتے ہیں تو چیز جل جاتی اس کا مطلب پیچھے سے حقیقت زیادہ آ جائے اور ظرف چھوٹا ہو تو حقیقت کو پرداز نہیں کرتا اس لیے علی کے فضائل ہر ظرف سے پرداز نہیں ہو موسیقی 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 زرف کے سامنے ہوتے موسیٰ کے سامنے تجلی آئی تھی زرف تین تھے اثر بھی تین ہوئے پہار سرما ساتھی مر گئے موسیٰ بے ہوش تجلی ایک اثر تین حضرت موسیٰ میں صلاحیت تھی برداس کر گئے ساتھیوں میں نہیں تھی مر گئے پہاڑ میں بالکل بھی نہیں تھی جل کے راکھ ہو گیا تجلی ایک اثر تین اب اللہ کی اس پوری طاقت کو مخلوق تک پہنچانے کے لئے کچھ درمیان میں ایسے چاہیے تھے جو اس رحمان کو اپنے رحم میں بدلیں جو اس کریم کو اپنے کرم میں بدلیں عمل یہ کریں پہچانا وہ جو ہے کیونکہ اس میں اور ان میں ایک فرق تھا اس کے ہاں ارادہ ہے وجود نہیں ان کے پاس وجود ہے ارادہ نہیں یہ اپنے ارادے سے کچھ کرتے ہی نہیں ارادہ بنتا ہے ارادہ تابع ہوتا ہے نفس کا ان کا نفس اپنا ہے ہی نہیں یہ نفس اللہ ہے وجود ان کا ہے نفس اللہ کا ہے عمل ان کا ہے ارادہ اللہ کا ہے اس کے پاس ارادہ تھا وجود نہیں تھا ان کے پاس وجود تھا ارادہ نہیں تھا دونوں نے مل کے کام کیا اس نے اپنا ارادہ ان کے وجود میں رکھ دیا نہ نہ بات سمجھے تو پھر بولیے گا جب اس کا ارادہ ان کے وجود میں آگا تو اب اس نے کہا اب یہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں کنکر یہ نہیں پھینکتے میں پھینکتے بیعت یہ نہیں کرواتے میں کرواتا ہوں ان کا ذکر ان کا ذکر نہیں میرا ذکر حضور چلتے آئیے گا بلکل ہم منزل کی طرف بلکل رواں دماؤں ہیں بہترین سوات ہیں بہترین توجہات وہ چاہتا تھا کہ ہدایت پائیں تو اس نے کچھ ہاتھی ایسے عطا کی جن سے اپنی انہیں پھر بنا دیا اس نے اپنا مظہر وہ اپنی صفت مخلوق پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا سورج اس کی ایک مخلوق ہے ہم اس کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے جب ہم اس کی مخلوق کو ہی نہیں دیکھ سکتے تو اسے کیسے دیکھتے لہٰذا اس نے مظہر بنائے جن سے اپنی صفتوں کو ظاہر کیا میں اس کی مثال دیتا ہوں آج پھر دہرانے لگا ہوں یہاں اندر مجلس والے پنڈال میں اس عبارگاہ میں روشنی ہے ان لائٹوں کی وجہ سے یہ لائٹیں خود نہیں روشن انہیں ایک بجلی روشن کی ہو وہ نظر نہیں آ رہی ہے وہ حقیقت ہے یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے ہمیں بجلی سے کیا فیض ہے ہمیں بجلی سے کیا آگا ہے سب میں تو روشنی چاہیے تھی نا تو کام مظہر نے کر دیا ہم اس وقت جو لے رہے ہیں فیض یہ مظہر سے لے رہے ہیں مظہر لے رہا ہے بجلی سے پیچھے حقیقت ہے آگے مظہر ہے حقیقت نظر نہیں آ رہی مظہر نظر آ رہا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کب کہاں سے گزر گیا ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے کوئی لائٹ بند ہو جائے تو کوئی بندہ یہ تو نہیں پوچھے گا ٹوٹ تو نہیں گئی کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں شری گئی اس کا مطلب مظہر خموش ہو جائے تو حقیقت چلی جاتی ہے مظہر خموش ہو جائے تو حقیقت چلی جاتی ہے جملہ گھر میں جا کے بستر پر سوچنا علی اللہ کا مظہر ہے علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کر نکالنا جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی جیو 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 حیاتی ہوئی با جیو علی حق 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 یہ مظہرے پر وردگار ہیں یہ اللہ کے مظہر ہیں ان سے وہ رحمہ نیت کو ظاہر کرتا ہے رہی نیت کو ظاہر کرتا ہے وہ کتنا کریم ہے یہ بتائیں گے وہ کتنا عظیم ہے یہ بتائیں گے وہ اپنی ہر صفت ان سے ظاہر کرتا ہے وہ ساتھ ہے یہ صفات ہے وہ ساتھ ہے یہ اسماں ہیں بات پڑتی چلے جائے جی آگئے ہیں اب وہ چاہتا ہے ہدایت پہنچائے ہم چاہتے ہیں ہدایت لے درمیان میں حجت ہے اس حجت نے ہمیں دینا ہے اب جو حجت ہے اس کا کام ہے نہ نظر آنے والے کو منوانا کتنا مشکل تھا کتنا مشکل تھا آج پوری دنیا کے مسلمان جو کروڑوں میں ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے گواہی ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھیں باہ 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 باہ